آج کار آلہ حضرت کا خورس مبارک آ رہا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کون آلہ حضرت میرے آلہ حضرت امام المحدثین امام المفسرین امام المفکرین امام المتقلمین رئیس المتقلمین استاد العلماء تاج العلماء میرے آلہ حضرت تاجدار بریلوی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دینی علوم میں سے کم سے کم پچاس علوم پر دسترست یعنی محارت حاصل تھی اور دینی علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی علوم پر بھی دسترست حاصل تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بہت امان افروز واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ علیگر یونیورسٹی کے وائس چانسلر سرزیاؤدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک ریاضی کا مسئلہ سمجھ میں نہ آیا آپ کو اس میں کافی زیادہ مشکل پیش ہوئی آپ نے کافی زیادہ اس میں کوشش کی لیکن آپ کو اس کا حال نہ مل سکا تو آپ نے جرمنی جانے کا فیصلہ کر لیا انہی دنوں میں اس یونیورسٹی میں دینی شعبہ جات کے جو ناظم تھے سید سلمان شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے شاہ صاحب نے آپ کو مشروعہ دیا آپ سے کہا کہ آپ جرمنی جانے کی بجائے بریلی شریف چلے قدر امام اہل سنت سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سید سارد زیادہ دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں آپ فرما دے ہیں کہ کوئی مولا نہ بھی میرے اس مسئلے کا جواب دے سکتا ہے جس نے کبھی کالیج کا مو نہیں دیکھا آپ کی یہ بات کہنے کے باوجود شاہ صاحب نے اسرار کیا کہ آپ چلیں میرے ساتھ بریلی چلیں ادھر جا کے امام اہل سنتی مسئلہ طلب کرتے ہیں لہٰذا سر زیادہ دین شاہ صاحب کے ساتھ بریلی شریف چل دیئے تو میرے آقا آلہ حضرت کی طبیعت ناساز تھی سر زیادہ دین رحمت اللہ کی کالے لے فرمانے لگے کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو مجھے بتائیے پھر میں آپ کو مسئلہ پیش کروں یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اس کا حال آسانی سے نہیں ملنے والا اس میں غور و فکر کرنا پڑے گا تو میرے آلہ حضرت نے فرمایا کہ آپ مسئلہ پیش کیجئے جب انہوں نے مسئلہ پیش کیا تو میرے آلہ حضرت نے فورا جواب دے دیا جب آپ نے فورا جواب سنا تو آپ حیران رہ گئے آپ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے یورپین ستادہ کے جوتے سیدھے کیے میں نے کتنے ہی پیسے بہائے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور پھر مجھے جا کر تھوڑا سا یہ علم حاصل ہوا اور آپ بتائیے کہ آپ کا اس علم میں کون استاد ہے آپ کبھی کالیج بھی نہیں گئے پھر بھی آپ کو اس علم کے بارے میں اتنا علم ہے تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یعنی میرے آلہ حضرت کا جواب اس سے بھی زیادہ حیران کون تھا اس سے بھی زیادہ حیران کون تھا کیا جواب اشارت فرماتے ہیں فرماتے ہیں اس علم میں اس فن میں میرا کوئی استاد نہیں میرے والی صاحب نے صرف مجھے چار قائدے بتایا تھے جمع تفریغ تقسیم ضرب کیونکہ یہ میراز کے اندر کام آتے ہیں صرف مجھے یہی بتایا تھے ایک دن پھر میں ایک دن پھر میں لیازی کی ایک کتاب شرح چمینی پڑھ رہا تھا تو میرے والی صاحب نے فرمایا کہ اے رضا کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو چھوڑو یہ علم تمہیں حضور کی باردہ سے خود بخود مل جائیں گے تو یہ جو آپ مجھ پر اتنا اس علم کی محارت دیکھ رہے ہیں مجھ پر اس علم پر محارت دیکھ رہے ہیں تو یہ میرے حضور کا کرم ہے یہ مجھے حضور کے دربار سے ملے ہیں یہ تھے میرے آلہ حضرت جن کی پشت مبارد پر میرے حضور کا دست اکرم تھا جن کی اوپر میرے حضور کی نگاہ ناظر تھی یہ تھے میرے آلہ حضرت یہ ہیں ہمارے تاجدارے کرے لگی موسیقی